کانگرس کی نیتہ سپری شرینیت کی طرف سے کانگرس نوات پر ٹپنے کے بعد اب کانگرس کے سانچد رنڈیب سرجے والا نے ہمامالی پر ٹپنے کی ہے سرجے والا کے بیان پر اب غماسان بچ گیا ہے کانگرس پارٹی پر حملہ بولا وہیں ہمامالی نے بھی سرجے والا کے بیان پر پتکرہ کی ہے ہرینہ کے کیسر سے کانگریس نیتا سرجے والا نے بدوار کو کروکشیتر لوگ سبا چناب کے لیے انڈی الائنس گھڑ بندن کے سانجھا پرتیاکشی کے لیے پرچار کیا اس دوران انہوں نے حیمہ مالنی پر بیان دیا جس پر اب بیواد ہو رہا ہے پورے معاملے کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اب سرجے والا نے بھی سپسٹی کرن دیا ہے کانگریس کے ورشت نیتا اور راجہ سبا سانجھا سنجیب سرجے والا نے کیتھل کے گاؤں فرل میں ایک جن سبا کو سنبودت کرتے ہوئے کہا ہمیں لوگ ودایق ایم پی کیوں بناتے ہیں ہم ہمہ مالنی تو نہیں ہیں کی چاٹنے کے لیے بناتے ہیں حالانکہ بعد میں سرجے والا نے معاملے میں سپسٹی کرن دیا اور بھاجبہ پر بڑا اروپ لگایا سرجے والا نے کہا کہ بھاجبہ کے آئیٹی سیل کو کانٹ شاڑ تروڑ مروڑ فرجی جھوٹی باتیں فلانے کی عادت بن گئی ہے تاکہ وہ ہر روج موڈی سرکار کی یوہ ورودی کسان ورودی قریب ورودی نیتیوں وفلتاؤں و بھارت کے سبیدان کو ختم کرنے کی ساجت سے دیش کا دھیان بھٹکا سکے پورا ویڈیو سنیے میں نے کہا ہم تو ہمامالنی جی کا بہت سممان کرتے ہیں کیونکہ وہ درہمیندر جی سے ویاہ رکھی ہیں بہو ہیں ہماری سرجے والا نے کہا کہ میرا بیان کیول اتنا تھا کہ ساروجنک جیون میں سبی کی جنتہ کے پرتی جواب دہی تیہ ہونی چاہیے چاہے وہ نایب سنگھ سینی ہو یا کھٹر جی ہو یا میں خود سب اپنے کام کے دم پر بنتے بگڑتے ہیں جنتہ سرو پری ہے اور چناب میں اسے اپنے بویک کا استعمال کر کے چناب کرنا ہوتا ہے نہ تو میری منشاہ ہمامالنی جی کے اپمان کی تھی اور نہ ہی کسی کو آہد کرنے کی اس لئے میں نے صاف کہا کہ ہم ہمامالنی جی کا سممان کرتے ہیں اور وہ ہماری بہو ہیں بھاج پا خود محلہ ورودی ہے اس لئے وہ ہر کچھ محلہ ورود کے چشمے سے دیکھتی ہے سمجھتی ہے اور اپنے سہولت کے انصار جھوٹ پھیلاتی ہے سرجے والا کے بیان پر ہمامالنی نے زیادہ کچھ کہنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ان کے بیان کو ان کی پارٹی دیکھ لے گی بتا دیں کہ ہمامالنی گروہار کو مترا سے چناب لڑنے کے لیے نمانکن کرنے پہنچی تھی ہمارچل پردیش کے منڈی لوگ سبا سے پرتیاشی کنگنا نے بھی سرجے والا کے بیان پر ایکس کے جریعے ریاکٹ کیا کنگنا نے کہا کہ بات محبت کی دکان کھولنے کی ہوئی تھی لیکن کانگرس نفرت کی دکان کھول بیٹھی ہے محلاؤں کے پرتی گری ہوئی سوچ رکھنے والے کانگرس کی نیتا اوشہ ہار کی ہتاشا اور کنٹھا میں اپنے چھتر کا دن و دن پتن کر رہے ہیں بتا دیں کہ کانگرس نیتا سپریان نے کنگنا پر ویوادت پوسٹ انسٹاگرام کے جریعے ڈالی تھی اس پر چناب یوگ نے بھی نوٹس جاری کیا تھا معاملے میں سپریان نے معافی مانگی تھی تارگٹ کیوں کرتے ہیں اب ان سے پوچھے نا بیکنڈ ہیاری پاپولر ہیاری فیمس سو تارگٹ اونیپ پہ کیا جاتا ہے جو نام والے ہیں نا جو نام نہیں ہے کسی کے ان سے تارگٹ کر کے پائدہ گیا ان کا ایم الے ایم پی کیوں بناتے ہیں تاکہ وہ ہماری آواز اٹھا سکے ہماری بات منوائیں اسی لئے بناتے ہوں کوئی ایم حمال نہیں تو ایمی جو چاٹنے کے لیے بناتے ہوں مہارا پرتاب پتھے کھا کر گزارہ کیوں کرتے تھے کیا کوئی بتا سکتا اس لیے ایمی کے انہیں ہندوستان کا سمراد بننا تھا اس لیے کہ وہ سمبان اور عزت کی لڑائی کے لیے لڑتے تھے اس لیے وہ پتھے کھا کر جنگل میں گزارہ کر کے پھر بھی مغل سے لڑتے تھے ساکھ اگر ہندوستان کا ہریانہ کا کسان لاکھوں کی سنکھا میں مزدور لاکھوں کی سنکھا میں یہ آڑتی بھائی بیٹھیں یہ بھی چندہ چندہ ہمارے ساتھ گئے ڈلی کے دروازے پر دسکت کرنے گئے تو پاپ کیا ہے مجھے اس بات کا جواب دیجئے ہم سرکار کی چھونتے ہیں تاکہ سرکار ہمارے ساتھ میاں کریں بس پردان منتری کیوں بناتے ہیں تاکہ پردان منتری ہماری بات سنیں مکھے منتری کیوں بناتے ہیں تاکہ وہ ہماری بات سنیں سرپنچ کیوں بناتے ہیں تاکہ گام کا کام سرپنچ کریں ہمارے سے بات کر کے MLA MP کیوں بناتے ہیں تاکہ وہ ہماری آواز اٹھا سکے ہماری بات منوائیں اسی لئے بناتے ہوں کوئی ایمہمال نہیں تو ایمہمال جی جو چاٹنے کے لئے بناتے ہوں فلم سٹار تو ہیں ہم تو ایمہمال جی کیا بڑا سممان کرتے کیوں درمیندر جی کے بیارکھی یہ بہو ہیں ہماری پرانتو یہ فلم سٹار تو ہو سکتا ہے کوئی ہم لوگ جو ہیں مجھے یا گفتا جی کو اس لئے آپ بناتے ہیں کے ساتھ ہم لوگ جو ہیں آپ کی سیوا کر سکیں نائب سینے جی کو بھی اس لئے بنایا منورلہ خطر جی کو بھی اس لئے بنایا دوسرے ساکھیوں کو بھی ہم نے اس لئے بنایا پرانتو آج جو ہونے لگ رہا ہے وہ ہونے لگ رہا ہے میرے بزرگوں میرے ساتھیوں میرے بھائیوں میرے دوستوں کہ بودھ کے راج کو ختم کرنے کی ساجش ہو رہی ہے نہیں تو کسان کے راستے پر نشتر کیوں بچھائے جاتے ہیں آپ بتا دیجئے سرپنچوں کو چندگڑ بلا کے پنچکولا میں کیوں کوٹا جاتا نمبرداریاں کیوں ختم کی جاتی ہیں گریب آدمی کو راشن کارڈ کے لئے دھکے کیوں کھانے پڑتے ہیں اس لئے سمیں بدل رہا ہے یہ ووٹ کا اگر راج ختم کر دیں گے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بچے گا نہیں ہم لوگ آپ کے پاس اس لئے آتے ہیں بار بار آتے ہیں ہر سال آتے ہیں ہر مہینے آتے ہیں کام کرتے ہیں تاکہ جب پانچ سال بات پرچی پڑیں گی تو لوگ میری بات سنیں یہی بات ہوگی ساتھ تازہ اپڈیٹس وہ بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں موسیقی